فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ارہ کونٹا الامودی پیٹرل پمپ کے پاس باماز اکھاڑے کے تیلنگانہ کیسری ابو بکر باماز اور باماز اکھاڑے کے تمام پہلوانوں کی گلپشی کی گئی ہے اس موقع پر شیخ عبداللہ بن حسین شیخ سالم بن حسین الامودی کی جانب سے یہ گلپشی کی گئی اور اس موقع پر اے آئی ایم آئی ایم وارڈ نمبر ایک کے کانسلر حسن شاہ صاحب اور دوسرے بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ موسیقی 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 انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں بامس اکھاڑے کا جو الحمدللہ آج ہم سب یہاں اس وجہ جمع ہوئے ہیں جیسا کہ شیخ عبداللہ بن حسین علموہدی صاحب اور شیخ صالم بن عبداللہ علموہدی صاحب نے تمہارے ابوکر بامس صاحب کی گلپوشی کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابوکر بامس جو پہلے حیدرباد کی اسری ٹائٹل جیتے پھر اس کے بعد تلنگانہ کیسری ٹائٹل جیتے اور بارکس کا نام یوں ہی نام روشن کرتے ہوئے آج آپ نے مکیش گوڑ کیسری ٹائٹل جو حالی میں ہوا تھا وہ بھی اس کے وینر ہوئے ہیں اور بامس اکھاڑا جو خالد بامس صاحب کا اکھاڑا ہے وہ اکھاڑے سے الحمدللہ آٹھ سے دس جو ایسو بچے الحمدللہ اس کیسری کو کیسری کے اندر حصہ لیے اور چار گولڈ میڈل اور ایک خود مکیش گوڑ ٹائٹل جیتے ہیں ہمارے چلنگانہ کیسری وینر ابوکر بامس جو آج مکیش گوڑ کیسری وینر بھی ہے اور ہم سبھی کو مبارک بات دیتے ہیں کہ الحمدللہ اس طرح ہر کوئی اپنے بچوں کو کشٹیوں میں آگے بڑھائے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بارکس کے اندر بھی لازپک کشٹیاں ہوئے تھے اس کے اندر بھی کچھ ٹائٹل وغیرہ وینر ہوئے جس میں ہمارے بستی کے تمام بچے وغیرہ سب کشٹیاں جیتے کرے اور ان سبھی کو گلپوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح آج شخصالم بن عبداللہ عمودی صاحب نے اس تمام پہلوانوں کو بلا کر ان کی حمد افضائی کی اور ان سب کی گلپوشی کی اور ان سب کو توقع دیا کہ آگے بڑھ کر جو جو بھی بچے اس میں حصہ لیتے ہیں اس طرح ان سبھی کا ہم خیر مقدم کرتے ہوئے ان سب کی گلپوشی وغیرہ کر کے ان کو حمد افضائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ